اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے سے ہی اسلام فویہ کو دیکھا جا رہا ہے کیسے اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مستقل کوشش جاری ہے تمام اسلامی تعلیمات کو کیسے توڑ مرود کر پیش کیا جا رہا ہے ایک بہت یہ فکر اور سوچنے والی باتوں کی تصویر ہے اب سامنے آنے لگیا اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی قیامت کے آخری دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں سوچنے اور توجہ دینے کی بات اس لیے بھی ہے کہ ٹی وی پر اب ایسے پروگرام چلائی جا رہے ہیں جس میں مسلمان اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں اختیار کر رہے ہیں ایکس مسلم مومنٹ نام کی تحریک بھی چلائی جا رہی ہے انڈیا ٹی وی پر ہار ہی میں تین ایکس مسلمز کو بلائے گیا تھا جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اختیار کرنے کی بات کہی جاری ہے ساجش بھی ہو سکتی ہے یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ آج ساجشوں کا دور ہی ہے اب اسے کچھ لوگ گھر واپسی بھی کہتے ہیں پروین صداقت قریشی اور نصار شیخ جنہوں نے اب اسلام چھوڑ کر لا دین یا بد پرستی کا دین اختیار کیا ہوا ہے آج کا ٹی وی پر ایکس مسلم کے نام سے پروگراموں کو چلائی جا رہا ہے یہ باتہ لگائی کہ مسلمانوں اسلام کو لے کر بڑے پیمانے پر تحریکیں چلائی جا رہی ہے جس میں یہودیوں سے لے کر مشرکوں کی تمام صلاحاتِ قوتیں اس میں لگائی جا رہی ہے جیسے پہلے ہی ہم نے ایک شیر عرض کیا تھا کہ جتنا آسان ہم نے اسلام قبول کرنا سمجھا ہے اتنا ہے نہیں کیونکہ اسلام آین قدرت کی مطابق چلنے والا دین ہے اگر صحابہ کرام اور ان کی زندگیاں پھر اس سے پہلے بھی انبیاء کی زندگیاں دیکھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ اسلام میں داخل ہونا گویا ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے دنیا محض قائد خانہ ہے یہاں یاشیوں کے لیے نہیں آئے خیر آج اس پر تفسرہ اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ بھارت میں جس طرح روزانہ ایک سماج خاص کر مسلمانوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے اب تک جنہوں نے اپنے باپ دادا سے ملا ہوا اسلام سمجھ کر دین سمجھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہتے یا پھر محض کچھ آمال یا عبادتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا ان کے لیے آنے والے وقت میں کافی مشکلیں ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا ذکر پہلے ہی کیا ہوا ہے آج اگر کچھ لوگ اسلام کے دائرے سے نکن رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ انہیں اسلام پسند نہیں آئے اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے دراصل یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلکوں کے اختلافات میں جس قدر پسے ہوئے تھے اور ایک شدت اختیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کافر بنانے کا جو ایک دور چلا تھا اس سے بھی کئی لوگ بزن ہو کر دین سے فیر چکے ہیں دنیا کا کوئی تو پال انہار ہونے کی بات تو سب ہی مانتے لیکن جب تقاضے پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو مشکلیں بھی بڑھ جاتی ہیں عیش پرستی حرام کاموں کو کرنے کی اسلام کا تیجادت نہیں دیتا اللہ اور اس کے رسول نے قدم قدم پر نیکی کرنے اور برائیوں سے روکنے کا حکم دیا اب جب ایسا دور جس میں مسلمانوں کو نشانہ بنای جانے لگے ایسے وقت میں دھلم و لیمان والے گھٹے لگتے ہیں اسلام اور مسلمانیت کے معنی یہاں کے پوری طرح سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرت کرنا سزدہ ریز ہونا اس سے پہلے کا دور کچھ اور تھا جس میں سب کچھ چلتا تھا ہر کوئی اپنے حساب سے دین کو موڑتے ہوئے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہوئے محدود عبادتوں کے دائرے میں زندگی گزارتا تھا لیکن آخری دور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا جس میں مسلمانوں کو گاجر ملی کی طرح کٹا جائے گا ایک صحیح حدیث کا مفہول ہے کہ آخری دور میں کافر مسلمانوں کو اس طرح کھائیں گے جیسے بھوکا دستر خان سے کھانا کھاتا ہو یہاں تک کہا گیا کہ کافر ایک دوسرے کو بلائیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا مسلمان اس وقت تائدات میں کم ہوں گے کیونکہ ہم تو تین سو تیرہ تھے کافر ہمیں مٹا نہیں پائے کیا اس سے بھی کم ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں مسلمان سمندر کی جھاک کے برابر ہوں گے پر ان میں کوئی اجتماعیت کوئی طاقت کوئی قوت میں نہ ہوگی اس کے آخر کیا وجہ ہوگی تو کہا کہ ان میں دنیا کی محبت اور موت سے کراہت یعنی کہ حب الدنیا کراہت الموت پایا جائے گا زندہ رہنے کے تمنا اور مرنے کا ڈرنے کے دلوں میں پیوس ہوا ہوگا مولانا سجاد نمانی داماد برکاتو نے بلغام کے اجلاس میں کہا تھا کہ اب کٹائی چھٹائی کا وقت شروع ہو چکا ہے لہٰذا اس دور میں حقیقی مسلمان بہت کم ہوں گے آخری دور کے حدیثیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کو دیکھیں گے تو آج اسی دور کا ہم حصہ بن چکے حالات مسلمانوں پر آ چکے اب تو آزان پر پابندی کی مان کرتے ہوئے ایمان پر بھی سوال اٹھائے جا رہے اب ٹی وی ڈیبیٹ میں بلا خوف یہ کہتے ہوئے دیکھا جا رہے کہ آزان میں جو الفاظ استعمال کیے گا رہے کہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں اب اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے یعنی اب حق اور باطل کا مارک آرہائی بلکل سامنے آ چکا ہے بزدل دنیا پرست کمزور ایمان والا جس نے اب تک محض کچھ محدود عبادتوں کو ہی پوری عمر دوسروں سے علستہ رہا ایسے لوگ در خوف کے سائے میں جیتے رہیں گے اب بہت ساری چیزیں پیچھے چھوٹ چکی ہے مسلک جماعتوں کا تصور بھی دھدلا ہوتا جا رہا ہے اب تو زندہ رہنا یا پھر زندہ ایمان کے ساتھ رہنا یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے تفسریں آپ نہ کرو لیکن میرا تو ماننا یہ ہے کہ عوام اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اب تمہارا ایمان خطرے میں آ چکا ہے قرآن بھی اس کی دوائی دیتا ہے کہ کافر تم پر اس وقت تک آزمائے گا جب تک کہ تم ایمان سے نہ پھر جاؤ آخر کیا بات تھی کی خباب رضی اللہ یا حضرت بلال یا پھر امار رضی اللہ جن کو تفتیوی ریت پہ لٹائے جاتا تھا آج جس طرح جائے سری رام کے نعرے لگانے کے لئے ڈاڑیاں کٹی جاری ہیں یا پھر نہ کہنے پر موم لینچنگ کیا جارہا ہے اس وقت بھی اتبا شایبہ ابو جہر ابو لہب یہی کام کیا کرتے تھے پھر سے تاریخ کو دورانے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت سے چولین فریض آئے اس سے پہلے ہم نے اپنا مسلک اپنی کتاب میرا مولانا میری جماعت کے فتنوں میں آصل مقصد سے ہی دور رہے لہٰذا آج جب آزمائش سامنے آئی ہے تو کئی لوگوں کی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ داڑیاں چھوٹی ہونا شروع ہو چکی ہے جھبا پہنے والے کچھ اب تو جین پینٹ پر آ چکے ابھی آزمائش شروع بھی نہیں ہوئی ہے ابھی شدت اختیار بھی نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں آگے کون سا دور آنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ تمام مسلمانوں کو تمام مومنوں کو خوشکبری بھی یہ ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ حد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اتمنان سے دین پر عمل کرنے والوں کے لئے اب تھوڑا سکتی کا مرلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے قربانی دینے کی تربیت سے زیادہ لاکھوں کروڑوں سواب عجر اور میٹھی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اختیار کر ان سنتوں سے ہم نے ہمیشہ لاپروائی برتی جس سے معاشرے میں انقلابات پیدا ہوتے ہیں جرعتمندی کے سبق سیکھنے کی وجہ ہے ہم نے عجر و سواب کا حساب کتاب کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تو یہ تھی کہ میرا دل باطل ادھیان پر گالیو آ جائے تقریباً تمام جماعتوں نے اسلام کے انقلابی پہلو کو ہی نظر انداز کر آمان پر اُبھارنے کی کوشش کی اس کی بھی ضرورت یقیناً ہے اور تھی اور عمل بھی ہو رہا ہے لیکن جس انقلابی پہلو پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت تھی اس سے ہم دور ہی رہے بیازہ اصل شعبے سے دوریاں اور دشمنوں کی ساجشوں سے آگا کرنے میں تمام جماعتیں پیچھے رہی لہذا آج امت کے سامنے جس تیزی سے مسائل آ رہے ہیں امت کو کہیں حل نظر نہیں آ رہا کیونکہ جن مسائل سے پوری امت دو چار ہوئی ہے اس پر کبھی نہ تو مسجدوں میں اور نہ ہی دینی مجلسوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے حالت میلے میں گم شدہ بچے کی طرح ہو چکے ہیں اسے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کہاں اور کس درشاہ میں جائے کہتے ہوئے تاجب بھی لگتا ہے کہ بیلغام شہر کے کچھ امیر مسلمانوں نے فرم کا نام اردو رہنے کی بنا پر تمنہ آپ رکھتے ہو تو اسلام کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے اللہ کا دین قیامت تک بلند ہی رہے گا جہاں دنیا بھر میں مسلمانوں پر مشکلے آفتِ آزمائشِ نافذ کی جاری ہے وہی دنیا کا ست سے تیزی سے فائلنے والا دین بھی دین اسلام ہے کئی لوگوں نے اسلام پر تحقیق کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ایمان کی دولت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے محض کچھ تکلیف پریشانی سے گھابرانا مومین کا شہوہ نہیں ہو سکتا قیامت کے آخری دور میں دین پر چلنا گویا ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ تھامنے کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اپنے جانوں کو اپنے مانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے کیونکہ آج کے دور میں جس نے بھی قربانیاں پیش کی وہ اس دور کا ولی کہہ رہا جائے گا کیونکہ کچھ لوگ دنیا کی کچھ لمحوں کی زندگی پر آخر آپ کی بے انتہاد زندگی کا سعودہ کر رہے جو یقینا جہنم کے مستقق ہے لہٰذا اس طرح کا موقع میسر ہونا بھی نیامت ہے لہٰذا آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ہر لمحہ اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کریں اور جب آپ میں تقو آتا ہے تو آپ اللہ کی رحمتیں برائے راست نازل بھی ہوتی ہوئے دیکھ پائیں گے اللہ میں اکبال نے کہا کہ آج بھی ہوگا ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا اس طرح کی چنوتیاں اسلام میں بارہ آ چکی ہے باطل مخالف حربوں کے ساتھ درانے دھمکانے کی کوشش کر ایمان کو سلو کرنے کی جب تو جہد میں ہمیشہ رہتا ہے باطل سے دبنے والے آئے آسمان ایم سو بار کر چکا ہے تو انتہاں مارا ضرور تھے اس دور فتن میں اپنے ایمان کی حفاظت ضرور گیا ہے اس دور کے اتباع شایبہ ابو جہل ابو لہب یقیناً رسوہ اور شرمنہ ہوں گے لہذا ایک کالے گھنے بادل چھٹنے والے ہیں اور ایمان والوں کو خوش گھبریاں ایسے وقت میں ہی دی جاتی ہے اور مومن اور منافق کی پہچان بھی تو ضرور ہے لہذا منافق مرتد کا طوفان آنے والا ہے اس سے پہلے اپنے ایمان کا احتساب لیا جائے ورنہ ہمیشہ کی زندگی جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے اس میں سوائے رسوہ زلت کی کچھ بھی نہیں ہاتھ لگنے والا ہے آقا مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حوز کوسر کے وقت ہم سے مو موڑ لیں گے اور جہنم رسید کیا جائے گا تو کون ہمیں بچا سکتا ہے اور ایک مومن ایک مسلمان کا یہی تو ایمان ہے اتحاد ندیکھنے علیہ شکریہ اللہ حافظ